بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو یہ کلاس تھوڑ سبجکت شوردو سبق شپارن آس آج راکی کا تیہوار راکی کا تیہوار گو راکی ہون بوردو یا تچی پیٹھ گن کین لفظ دیت بندن بندن گو رشتہ پڑو سی گو ہم سایا احد گو وادا رنگ برنگی گو کئی رنگوں کی واری ہن رنگن ہن بیڑ گئی جمع بچو آج راکی کا تیہوار ہے یہ تیہوار بائی بہنوں کا تیہوار ہے آج کے دن بہنیں دکانوں سے خوبصورت چمکدار اور رنگ برنگی راکیاں کھرید کر بائیوں کی کلائیوں پر بانتی ہیں دیکھو آج بازار میں کیسی رونک ہے بچے جوان بوڑے سب مٹھائی کھرید رہے ہیں موہن نے مٹھائی اور پھلوں کی ایک ٹوکری کھری دی ٹوکری پرنگین کاغذ چڑھوایا اور اپنی بہن اوشا کے گھر پہنچا اوشا بائی کے آنے سے بہت خوش ہوئی موہن نے اس سے مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکری دی اوشا ایک تھالی میں راکھی اور تلک کا ساما رہ کر لے آئی اس نے بائی کی کلائی پر راکھی باندھی پھر اس کے ماتے پر تلک لگایا اور دعا کی کہ میرا بائی جگ جگ جئے اس کے بعد اوشا نے موہن کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی موہن نے تھالی میں رسم کے مطابق کچھ روپیا رکھ دیے اور اپنی بہن کو دعا دی اور ہمیشہ اس کی رکشہ یعنی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا راکھی کے تیوار کے دن بہنیں بائیوں کی کلائیوں پر راکھیاں باندھ کر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہیں ان کو خوشالی اور لنبی عمر کی دعائیں دیتی ہیں جبکہ اس کے عوض بائی بہنوں کی رکشہ کرنے کا احد کرتے ہیں اسی لئے اس تیوار کو رکشہ بندن بھی کہتے ہیں راکھی کا تیوار وہ راکھی ہون بوڑ دو بچو آج راکھی کا تیوار ہے دبا آج راکھی ہون بوڑ دو یہ تیوار بائی بہنوں کا تیوار ہے یہ بوڑ دو کیا چیئے یہ بائی انت بین ہون تیوار آج کے دن بہنیں دکانوں سے خوبصورت چمکدار رنگ برنگی راکھیاں خرید کر بائیوں کی کلائیوں پر بانتی ہیں ام دو کیا چکاراں کھوم بین چکاراں کھوم دکانوں پیٹ خوبصورت چمکدار رنگ برنگی قسم قسم رنگ انہاز راکھی پچھ گھنڈا بائن حجس پیٹ دیکھو آج بازار میں کیسی رونک ہے آج چھ بازار اسمان رونک آج چھ بازار اسمان چہل پہل بچے جوان بوڑے سب مٹھایاں خرید رہے ہیں بچے جوان بڑ سوری چھے ہواں مٹھوی موہن نے مٹھای اور پھلوں کی ایک توکری خریدی موہن نے مٹھوی تبیہزن میون ہونز آخ توکر توکری پر انگین کاغز چڑھوائیا توکری پیٹ خالنو ہون رنگین کاغز آت گونڈن اندین اطلاقنو ہون اندین رنگین کاغز رنگدار کاغز اور اپنی بہن اوشا کے گھر پہنچا پاتو پتو 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 پنج بین ہون گھر اوشا ان گھر اوشا بائی کے آنے سے بہت خوشی اوشا گئی سیٹھا کھوش پانیز بوئی سیند اینا سوڑ موہن نے اسے مٹھای اور پھلوں کی توکری دی موہن نے دیس امیس مٹھوی بیدیس ناسی میون ہون توکر اوشا ایک تھالی میں راکی اور تلک کار سامان راک کر لے آئی اوشا آئی ایم اکیس تھالی ماز راکی دی اونو تلک سامان توک کارنو سامان اس نے بائی کی کلائی پا راکی باندی ایم گرن بوئی سیند سیچس پیٹھے راکی پھر اس کے ماتھے پر تلک لگایا پت لوگ نس آت ڈیکس کارنس توک او دعا کی بے کارنس دعا کیا دعا کارنس کی میرے میرا بائی جوگ 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 جیے میون بوئی روی جن زند میون بوئی روی جن زند امیس دیئن خدا لمبی عمر امیس دیئن خدا زیست عمر اس کے بعد اوشانی موہن کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی ایم پر کھانو یو پانن بوئی اوشان پانن ات سے مٹھوئی موہن نے تھالی میں رسم کے مطابق کچھ روپیہ رکھ دی موہن ان تھوئی اتھالی مز پونس رواج مطابق تروین ات مز کے پونس اور اپنی بہن کو دعا دی بے کارن پانن بین دو اکھر اور ہمیشہ اس کی رکشہ یعنی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا بے کورن وعد امیز دنس بکارے سے ہمیشہ خوطر حفاظت راکھی کے تہوار کے دن بہنیں بائیوں کی کلائیوں پر راکھیاں باندھ کر ان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہیں امی راکھی ہند بیٹھ دو شکرہ بین گھنڈا بائین حجن پیٹ راکھی تو بیچ ہند خوطر روت یحسان نیعک یحسان نیعک کانچا ان کو خوشالی اور لنبی عمر کی دعائی دیتی ہے امن چھ دیوان دعا امن چھ کرا دعا کیا دعا چھ کرا زیچ عمری خوطر چھک دعا بے چھ کرا خوشالی خوطر دعا خدا توی نو خوش خدا دی نو زیرت عمر جب کی اس کے اوز بائی بہنوں کی رکشہ کرنے کا احد کرتی ہیں امپت چھ کرا کون بو چھ کرا امن بین وعد کمیو اس کا رو بکر چھوئی حفاظت بکر چھوئی حفاظت اسی لئے اس تہوار کو رکشہ بندن بھی کہتے ہیں توجہ وانا آدھ بڑیز دوہس رکشہ بندن باقی وصل